موسیقی کہ نائب کا نوٹفکیشن جاری کرنے میں سستی دکھائی تو ایسے میں مولانا عبدالعزیز دو خفتے قبل خیو دوبارہ مسجد میں داہل ہو گئے ہیں پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مولانا عبدالعزیز نے دوبارہ مسجد پر قبضہ کیوں کیا اور آخر ان کے حکومت سے کیا مطالبات ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور زخار کریں نظرین مجودہ صورتحال کے مطابق وفاقی دار الحکومت کی انتظامیہ نے مسجد کے باہر علاقے کا مخاصرہ کار رکھا ہے اور مولانا عبدالعزیز ترباد کے ساتھ اندر باندھے ہیں جبکہ کاش مکاش کی اس صورتحال میں دونوں فریقین میں سے کوئی بھی اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ادھر ممکنا طور پر حکام کا رد عمل جاننے کے لیے مولانا نے گزشتہ جمعہ کا خطبہ دیا تھا لیکن ان کے سابق طالب علم خافظ اختشام احمد کی جانب سے متعدد مرتبہ خبردار کرنے کے بوجود اسے نظر انداز کار دیا گیا تھا یہاں خیال رہے کہ خافظ اختشام احمد لال مسجد شخدہ فاؤنڈیشن کے ترجمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نظرین پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر معاملہ کب بگڑا ہے تو ان معاملے کی سنگینی میں اس وقت اضافہ ہوا ہے جب جمعیرات کو جامعہ جی سیون کی تقریبہ نے سو اترباد نے سیکٹر ایچ الیون کے مدرسہ جامعہ حفظہ کی مکفل عمارت پر دعویٰ بول دیا تھا اس نتیجے میں دار الحکومت کی انتظامیہ کے افسران مولانا عبدالعزیز سے ملاقات کے لیے لال مسجد پہنچے لیکن مذاکرات اس لیے بے نتیجہ رہے کہ مولانا کا اسرار تھا کہ وفاقی وزیر کے عہدے کی سطح کا کوئی عہدداران ان سے بات چیت کرے جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ سب وہی غلطی دوہرانے پر کمر بستا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت نہیں کر رہے اور ملک میں شریعت کے نفاظ سے گریزہ ہے مولانا کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیں دوبارہ آپریشن کرنے کی دمگی کے ساتھ ایچ الیون میں موجود جامعہ حفظہ خالی کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی جبکہ خوراک کی فرائمی بھی روک دی گئی ہے لیکن ہم اسلام کے لیے ثابت قدمی سے ڈٹے ہوئے ہیں یہاں واضح رہے کہ مولانا عبدالعزیز کو لال مسجد خالی کرنے کا انتباہ دینے کے بعد جمعیرات کی رات سے علاقہ بند کر دیا گیا ہے تاہم سہت پابندیوں کے تحت شہریوں کو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی اجازت دی گئی اس کے لیے تمام نمازیوں کو پولیس کے ناکے پر قومی شناختی کا جمع کروانا تھا جو انہیں نماز سے واپسی پر واپس کر دیا گیا تھا جبکہ دوسری جانب مولانا عبدالعزیز نے جمعہ کا اشتہال انگیز خطبہ دے کر اپنا ٹریک ریکارڈ برقرار رکھا جس میں بس ریاستی حکام کو اسلام کے حقیقی پیروری نہ کرنے اور ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے قرار دینے کی قصر رہ گئی تھی تاہم نماز جمعہ کے بعد کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گی بلکہ صرف خوراک فرام کرنے کی اجازت اس صورت میں تھی کہ اندر سے کوئی باہر آ کر اسے وصول کر لے جبکہ اس کے برقس ایک سینئر پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ جمعہ کے روز دو مرتبہ کھانا آیا ہے اور خواتین مسجد کی چھت پر بھی دکھائی دیتی ہیں اور وہ کھانا لینے کے لیے باہر بھی آ سکتی ہیں لیکن ہم کسی کو اندر جانے نہیں دے رہے کیونکہ اس طرح کوئی ختیار لے کر جا سکتا ہے جبکہ کیپیٹل ایڈمنیسٹریشن کے ایک احدے دار کا کہنا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ملانہ عبدالعزیز اور ان کا گروپ محکمہ اقاف کے نمزد کردہ امام کو دمکیاں دیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملانہ عبدالعزیز کے مطالبات پر عمل درامت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ دوبارہ مسجد کے خطیب بننا چاہتے ہیں اور جامعہ حفظہ کی تعمیر کے لیے زمین کا بڑا حصہ اور پچیس کروڑ روپے بھی چاہتے ہیں اس کے ساتھ انہیں ملحکہ اولڈ چلڈرن لائبریری کے پلارڈ کا قبضہ بھی چاہیے پر یہاں خیال رہے کہ جامعہ حفظہ کی تقریباً یہ تمام جگہ جہاں ملانہ مجود ہے قدرتی پانی کے ذہیرے کو بند کر کے قبضے کی گئی زمین پر تعمیر کی گئی تھی نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ